سفاق اسرائیل کے نہتے فلسطینیوں پر فضائی اور زمینی حملے جاری پانچ روز میں اکتیس بچوں سبیت 137 فلسطینی شہید سینکڑوں زخمی غزہ میں تیرہ اور راملہ میں مزید دس شہادتیں اسرائیلی حملوں سے غزہ کھنڈرات میں تبدیل ہر طرف دھوان آگ اور امارتوں کا ملبا امدادی کارکنان اور مقامی افراد اپنی مدد آپ کے تحت لاشوں اور زخمیوں کا تباہ شدہ امارتوں سے نکالنے اور تدفین میں مصروف سینکڑوں فلسطینی خاندان ٹوٹے دلوں کے ساتھ گھر بار چھوڑ کر نقل مقامی پر مجبور اسرائیلی وزیراعظم نے عالمی برادری کا حملے روکنے کا مطالبہ مسترد کر دیا حملے مزید تیز کرنے کی دھمکی اسرائیلی دہشتگردی اور بربریت نے ظلم کی داستانیں رکم کرتیں بیس سال کے دوران تین ہزار معصوم فلسطینی بچے موت کی وادی میں چلے گئے زیادہ تر فلسطینی ماہوں کے لختے جگر گردن اور سینے پر گولی لگنے سے شہید ہوئے اپنے گھروں پر حملوں کے خلاف احتجاز کرنے والے بچوں کو سیدھی گولیاں اور گلہ گھونٹ کر مارا گیا معصوم بچوں کی شہادت پر عالمی برادری ٹس سے مسنا ہوئی مشرق وستا کی صورتحال پر سلامتی کانسل کا اشلاس کل ہوگا امریکہ نے گزشتہ روز ہونے والا یہ اشلاس رکوا دیا تھا اوائی سی کا ہنگامی وزاعتی اشلاس بھی اتوار کو طلب کر لیا گیا امریکی کانگرس کی فلسطینی نیاد رکن راشدہ طلیب جو بائیڈن انتظامیہ پر برس پڑی اسرائیل کے لیے امریکی امداد کو انسانی حقوق کے ساتھ منسلک کرنے کا مطالبہ ایوان نے فلسطینی ماں کی کہانی بیان کرتے ہوئے راشدہ طلیب عبدیدہ ہو گئی دنیا کے مختلف ممالک میں اسرائیل مخالف مظاہرے بھی جاری وزیر داخلہ شیخ رشید کا بیان کہا اسرائیلی جاریت اور انتہا پسندی کو روگنا اقوام عالم کی ذمہ داری ہے مسلمان ممالک کو بھی نوٹس لینا چاہیے کرونا مزید راسی جانے لے گیا کیسز میں مزید کمی چوبیس گھنٹوں میں پندرہ سو اکتیس نئے کیسز رپورٹ مصبت کیسز کی شرا کم ہو کر پانچ اشاریہ صفر چھائی فیصد رہی لاہور میں ایس او پیس کی خلاف ورزی پر تین سو پچاس سے زائد افراد گرفتار ملک بھر میں آت سے کرونا ویکسینیشن سنٹر مکمل فال سین سمیت ملک بھر کے تعلیمی ادارے تئیس مائی تک بند رہیں گے ادھر پنجاب میں لاکڈاؤن سولہ مائی سے بڑھا کر چوبیس مائی تک کرنے پر غور فیصلہ ان سی او سی جلاس میں کیا جائے گا اسلام آباد میں کرونا وائرس نوجوانوں پر بھی حملہ آور ہونے لگا تیس سے پینتالیس سال کے افراد سب سے زیادہ کرونا وائرس کے نشانے پر ڈریسٹرک ہیلت آفیسر کی جانب سے جاری کر دی ریپورٹ کے مطابق ایک اتیس سے پینتالیس سال تک کے بائیس ہزار چار سو سنتالیس افراد کرونا سے متاثر شہن میں ایک کیس سے تیس سال تک کے سولہ ہزار کے قریب کیسوس ریپورٹ آٹھ ہزار آٹھ سو پانچ بچے بھی محلک وائرس میں مبتلا بحیرہ عرب میں موجود ہوا کا دباؤ توفان میں تبدیل ہو گیا کراچی میں جزوی ہیٹ ویو کی پیش گوئی محکم مصمیات کے مطابق توفان توکتے کراچی سے چودہ سو ساٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر موجود اگلے بارہ سے اٹھارہ گھنٹوں میں انتہائی شدت اختیار کر سکتا ہے ٹروپیکل سائیکلون فارمیشن الرٹ تھری جاری ماہگیروں کو گہرے سمندر میں جانے سے روک دیا گیا میٹھی عید کی سرکاری چھٹیوں کا آج آخری روز عید سادگی سے منائی جا رہی ہے لوگ ڈاؤن اور دانتی لانت کے باعث خوشیہ مانت مارکٹے بند اور سڑکے سنسان بچوں نے پارکس میں موج مستی کی نہ ہی گھروں میں مہمان نوازی ہو سکی کراچی کے سی ویو کو جانے والے راستے بند چلیا گھر اور سفاری پارکس بھی سولہ مئی تک بند رہیں گے رنگ روڈ رالپنڈی منصوبے میں بے زاب کیا چیف سیکرٹی پنجاب نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی ریپورٹ وزرعالہ کو بھیجوا دی اسمان مزدار کی ریپورٹ پبلک کرنے کی منظوری ذمہ دران کے خلاف ولا امتیاز کارروائی کا حکم دے دیا ریپورٹ میں محمد محمود وسیم علی تابش کا کیس نئے بھیجوانے کی سفارش دونوں افسران نے غیر قانونی لینڈ ایکوزیشن پر دو اشاریہ تین ارب روپے تقسیم کیے ڈی سی اٹک ڈی سی راولپنڈی اے ڈی سی آر راولپنڈی اے سی آر راولپنڈی صدر کو مجرمانہ غفلت پر عوضوں سے فوری ہٹانے کی سفارش مزیریالہ پنچاب کا مصنوعی مہنگائی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم عثمان بزدار کی صبح بھر میں زخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کرنے کی ہدایت کہا کہ صبحی کابینہ کمیٹی پرائز کنٹرول اشار ضروریہ کی مقرر کردہ نرخوں پر فرہامی یقینی بنائے عوام کو مقرر نرخوں پر اشار ضروریہ کی دستیابی میں غفلت یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی عوام کو ریلیف دینے کے لئے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے اسرائیل کے نہتے فلسطینیوں پر فضائی اور زمینی حملے جاری ہیں پانچ روز میں اکتیس بچوں سمیت 137 فلسطینی شہید ہوئے صفاق اسرائیل کے نہتے فلسطینیوں پر فضائی اور زمینی حملے جاری ہیں پچھلے پانچ روز میں اکتیس بچوں سمیت 137 فلسطینی شہید ہوئے جبکہ سینکڑوں زخمی ہوئے غزہ میں تیرہ رملہ میں مزید دس شہادتیں ہوئی ہیں اسرائیلی حملوں سے غزہ کھنڈر میں تبتیل ہو گیا اسرائیلی تیاروں کی آج پانچوے روز بھی وحشیانہ بمباری فلسطینی مسلمانوں کے گھر بچوں بڑوں سمیت ملبے کا ڈھیر بن گئے جمعہ کو غزہ میں اسرائیلی جنگی تیاروں کی وحشیانہ بمباری سے تیرہ جبکہ رملہ میں دس فلسطینی شہید ہوئے فلسطینی مسلمان اپنے پیاروں کی تدفین میں مصروف ہیں غزہ کے اسپتال زخمیوں سے بھڑ چکے جبکہ عدویات کی بھی شدید قلت ہے موقع فلا کے کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں ہر طرف تباہ شدہ امارتوں کے ڈھیر ہیں اور اندادی کارکن اپنی مدد آپ کے تحت لاشوں اور زخمیوں کو نکال رہے ہیں غزہ پٹی کے زیادہ تر علاقوں میں رات سے بشلی کی فراہمی بھی معتل ہے اسرائیل کی مسلسل بمباری کی وجہ سے فلسطینی اپنے گھر چھوڑ کر محفوظ مقامات کی طرف نقل مقانی کر رہے ہیں جبکہ علاقے میں غزہ قلت کا بھی خطرہ پیدا ہو گیا ہے اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ فلسطینی علاقوں میں جنگی تیاروں سے بمباری کی جا رہی ہے تاہم وہ ابھی تک غزہ میں داخل نہیں ہوئی اسرائیلی وزیراعظم کی ہٹ درمی فلسطینی مسلمانوں پر حملے مزید تیز کرنے کی دھمکی دے دی دوسری طرف نام نہاد عالمی برادری اسرائیل کی اس دہشتگردی پر خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے امریکہ اسرائیل کے ظلم کے خلاف اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کا آج ہونے والا اجلاس پہلے ہی موقع کروا چکا ہے یہ اجلاس اب اتوار کو ہوگا کراچی میں جزوی ہیٹ ویف کی پیش گوئی میک میں وزنیات کے مطابق طوفان کراچی سے چودہ سو ساٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے کراچی میں سترہ سے بیس مائی کے دوران تیز ہواوں کے ساتھ بارشوں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے تھٹھا بدین میرپرخاز ترپارکر لارکانہ دیگر علاقوں میں بھی طوفانی بارش متوقع ہیں سولہ سے بیس مائی تک ماہی گیر گہرے سمندر میں جانے سے گریز کریں یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں محکم موسمیات کے مطابق طوفان آئندہ بارہ سے اٹھارہ گھنٹوں میں انتہائی شدت اختیار کر سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بتایا گیا جو ماہی گیر ہیں وہ گہرے پانیوں میں جانے سے گریز کریں اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے اس وقت ہمیں جوائن کر لیے ایکسپس نیوز کے نمائن دیں آفتاب خان نے آفتاب یہ بتائی گا کہ اس وقت کتنا خطرہ ہے ساحلی علاقوں کو اس طوفان سے اور اس سے بچنے کے لیے کیا حکمت عملی ہے کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں جی دیکھیں سب سے پہلے تم محکم موسمیات کی جو پیش گوئی ہے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو آپ سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے جاری کی چوتھا الڈ تھا جو کہ اس طوفان تاوتے کے حوالے سے جاری کیا اس کو یہ نام میانمار کی جانب سے اس دفعہ دیا گیا ہے چوتھا نام ہے جو طوفان کو دیے جارہا ہے اور محکم موسمیات کی یہ کہنا ہے کہ وہ ڈپریشن جو ہے مکمل تو پر طوفان میں تبدیل ہو چکا ہے اور اگلے بارہ سے اٹھارہ گھنٹوں میں جو ہے یہ مزید شدت اختیار کرے گا جنوب مشرقی بہر عرب میں یہ طوفان اس وقت موجود ہے اور اس کا جو ممکن ہے جو ٹریک ہے جو اس کا روخ ہے چونکہ اب یہ بن چکا ہے طوفان تو یہ اس کا روخ جو ہے وہ شمال مغرب کی جانب ہے جو کہ بھاردی گجرات کا علاقہ مسکو کہہ سکتے ہیں سائلی مقام اور اب تک کی پیش گوئی ہے کہ وہیں پر یہ لینڈ فال بھی کرے گا پاکستانی سائلی علاقوں کو خطرات کی جانتک بات ہے تو اس حوالے سے مائی گیروں کو گو کے اس میں جو سمندر میں اس کا کرنٹ محسوس کیے جائے گا اور لہرے بھی بلند ہوگی تو اس تناظر میں جو ہے محکمہ موسمیات نے مائی گیروں کو کھلے سمندر میں جانے سے گریش کا مشورہ دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر ہم مائی گیروں کی بات کریں تو ایس سے پانچ دن قبل چونکہ سیکڑوں کی تعداد میں لانچے روانہ ہوئی تھی برف سے لدی ہوئی جو کہ ایک ماہ کے لیے سمندر میں جاتی ہے تو تقریباً تیرہ سو کے قریب جو یہ لانچے واپس آ چکی ہے پانچ سو کے قریب جو لانچے وہ اس وقت سمندر میں موجود ہیں ٹوٹل اٹھارہ سو کے قریب تعداد بتائیے ناصر بنہری نے جو کہ انچارز ہے کراچی فش ہاربر کے اور اس کے علاوہ فیشرمن کوپریٹیف سوسائٹی سے بھی جو ہماری بات ہوئی ہے تو ان کے یہ کہنا ہے کہ جو مائی گیر لانچے ان کی روانگی ہے بروگ دی گئی اس تناظر میں میکمہ موسمیات نے کراچی میں اسی طوفان کے تہج جو ہے وہ کراچی میں دو روزہ جو ہے وہ شدید گرمی کی پیش گوئی کی گئی ہیٹ ویفٹ کی پیش گوئی کی ہے اور اس دوران جو ہے سمندری ہوایں جو ہے مکمل طور پر بند رہے گی اور کراچی میں درجہ رارہ جو ہے وہ بیالی سے تینتالیس ڈگری سانٹی گریڈ تک جا سکتے جبکہ فیل لائک جو ہے وہ پینتالی سے چھالیس جو ہے وہ تک محسوس کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ سترہ سے بیس مائی کے دوران جو ہے وہ تھٹا بدین تھرپارکر میرپور خاص اور سانگڑ میں جو ہے وہ گرچ چمک بارشوں جبکہ کراچی میں جو ہے تھوڑی سی پیش گوئی میں یہاں پہ بتانے چاہوں گا کہ اٹھارہ سے بیس مائی کے درمیان جو ہے کراچی اس کے علاوہ جامشورو ہیدر آباد میں جو ہے وہ گرچ چمک کے ساتھ جو ہے بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے اس میں تیز ہوایں بھی چل سکتی ہے بالخصوص یہ جو باقی کے تین شہر میں نے گنوا ہے ہیدر آباد کراچی اور جامشورو یہاں پہ گرچ چمک کے ساتھ تیز ہواوں بارشوں کے ساتھ جو ہے پچاس سے ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹا کی دفتار سے جو ہے ہوای چل سکتی ہے جہاں تک اقدامات کے حوالے سے بات کی جائے تو انڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے یعنی جو صوبائی جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے اور اس کے علاوہ وفاقی ان کی جانے سے پریس ریلیٹریہ بھی جاری کی گئی تھی جو کہ محقبو سمیات کے جو اس کا مطن تھا اور اس میں انہوں نے سائلی مقامات پر لوگوں کو احتیاط کا مشورہ دی ہے بلوستان فیشرمن کوپریکٹیف سوسائیٹی جو ازمائری بات ہوئی ہے تو وہاں پہ بھی اہدامات اٹھا لیے گئے اور یہ تمام لوگ کو جانے سے روک دیے گئے مقامات کے قریب جو لوگ ہیں ان کو جو احتیاط کا مشورہ دیے گئے ابھی تک پاکستان کو کس طرح کوئی سائلی علاقوں کو خطرات نہیں ہے اچھا آفتاب یہ بتائیے گا مجھے کیونکہ آپ نے بتایا کہ ہیٹ ویو کا خچہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے تو یہ بتائیے کہ ہیٹ ویو کی شدت کیا ہوگی کراچی کے علاقوں میں اور اس سے بچنے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر ہے انتظامیے کی جانب سے جی دیکھیں جب پہلا ہیٹ ویو ہمارے پاس چند سال قبل آئے تھا کراچی میں تو اس میں لوگ چونکہ اویر نہیں تھے اب لوگ کافیت تک موتاعت ہو گئے اور آگاہی لوگوں میں کافی آ چکی ہے اسی تناظر میں اگر پچھلے دو چار ہیٹ ویو جو ہو رہا ہے تو اس میں لوگوں نے آوائیڈ کیا کہ گیارہ سے چار کے درمیان جو وہ گھروں سے نکلنے سے گرے جا رہے ہیں یہ چونکہ مختصر وقت کے لیے دو دن کے لیے وہ جو ہیٹ ویو سا جس میں کافی علاقتے کراچی میں ریکارڈ ہوئی تھی وہ چار دن تک اس سے طول پکڑا تھا اور اس میں سمندری ہمائے چار دن مستقل بند رہی تھی اس میں یہ کہ سمندری ہمائے جو یہ وہ بحال تو نہیں ہوگی شام کے وقت یہ مستقل دو دن بند رہے گی لیکن اس کے بعد چونکہ بادل آنا شروع ہو جائیں گے اس کے فوراں ایک دن کے بعد یعنی تیسے دن جو کراچی میں بادل آنا شروع ہو جائیں گے اور اس کے بعد یعنی اٹھارہ مائی کو اور اس کے بعد چونکہ بارش کا بھی سلسلہ بنے گا تو وہ جو ایک شدت ہے وہ تو یقینی طور پر محسوس کی جائے گی دو دن تک بہت زیادہ لیکن اس کے بعد موسم اس میں کافی بہتری آنے کی توقع ہے چونکہ گرد چمک کے ساتھ بارشوں کا بھی امکان ظاہر کیا گیا محکم موسمیات کی جانب سے اور اس میں خاص طور پر جو ہے وہ چونکہ رمضان شریف ختم ہو چکے تو لوگوں پاس ایک اچھا آپشن یہ ہے کہ اس موسم میں جو ہے مائیری نہیں کہتے دوپ سے بچا جائے اور ہلکے کپڑے جو زیب تن کیے جائے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا افتاب خان آپ نے تفصیل سے ہمیں آگاہ کیا اب خبروں کے سلطے کو آگے بڑھاتے ہیں خان کا ڈوگرہ میں افسوسناک حادثہ پیش آیا وین نہر میں گرنے سے جامحق ہونے والے ایک ہی خاندان کے گیار افراد کی نماز جنازہ ادا کرتی گئی نماز جنازہ قلعہ دیدار سنگھ میں ادا کی گئی خان کا ڈوگرہ نہر میں وین گرنے سے جامحق ہونے والے گیار افراد کی نماز جنازہ ادا کرتی گئی نماز جنازہ قلعہ دیدار سنگھ میں ادا کی گئی لوگوں کی بڑی تعداد نے